یا نیب چلائیں یا ملچ چلالیں دو چائسز ہیں یا نیب کچھ رکھیں یا ملچ چلالیں آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوں یہ میرے پر اخلاف دو کیس ہیں میں نے سے پہلے بھی نو سال نیب کا کیس بھکتا ہے السلام علیکم ناظرین ناظرین فارم سنتالیس اور گندم سکینڈل آپس میں لڑ پڑے آخر کیا وجہ بنی آئیں یہ جانے شاید حقانہ باسی سے ناظرین یہ ویڈیو دیکھیں اس کے بعد دسپر تفصیل سے بات کرتے ہیں ججوں نے کہا ہے کہ یہ پلٹیکل انجینئرنگ کر رہے ہیں مجھے گرفتار کرنے کے لیے چودہ لوگوں کی زندگیت تباہ کر دی میں نے تو پچھلے پانچ سال ساتھ سنتا رہا نون لیگ سے بھی جناب کہ یہ فرسٹ پلٹیکل انجینئرنگ کا ٹول ہے آج وہی نون لیگ بیٹھئی ہے جب کر کے نیب کیس بنائی جا رہا ہے جب کریں نا ختم کریں اس ادارے کو میں نے تو سو دفعہ کہا ہمارے کیس رہنے دیں اس نیب کو ختم کریں ورہا ملک نہیں چلے گا اب حالت یہ ہے کہ چھ سال میں ایک سو اٹھارہ وٹنس بنائی گیارہ پیش ہوئے اوستن پانچ مہینے میں ایک وٹنس آتا تھا یہ اجھالت ہے یہ بھی پھر ایک دورہ میار ہے کہ جب حکومت میں ہوتا ہے کوئی بینیفیشری ہوتا ہے کہ آپ کے محالف کو رگڑا لگ رہا ہوتا ہے تب نا بڑا اچھا ہوتا ہے اپ اپوزیشن میں جاتے ہیں رگڑا خود کر رہی ہے تب نا دورہ ہو جاتے ہیں یہ جو ڈیل ڈھیل کی کافی باتیں چل رہی ہیں مذاکرات کی بڑی پچھلے انہوں بازگشت تھی لیکن کل جو خان صاحب نے ٹیلی گراف میں لکھا مضمون لکھا اب آپ نے شاید آپ کی نظروں سے گزرا بھی ہوگا اس سے تو لگ رہا ہے صاحب کے کسی قسمی کوئی ڈھیل کوئی ڈھیل کوئی مذاکرات کچھ بھی نہیں ہو رہا یہ باملات تو ٹکراؤ کی طرف علاہ جاتے ہیں میں نے وہ کوشش کیے کسی نے بتایا تھا کوئی لکھایا تو وہ کوشش کرتا ہے تو بلوکڈ آتا ہے تو یہ ازادی اصحافت کے مطلب آپ کیا کیا لوگ ٹویٹ کرتے ہیں وہ بھی نہیں پڑھا جاتا کوئی جسے حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے پاہستان کا تعلق نہیں ہے آپ کچھ پڑھنے سے کاثر ہیں تو پھتا نہیں ہم کیا کر رہے ہیں ملک کے اندر تو کیا لگ رہا ہے صاحب آپ کو یہ ہوگی مفامت مذاکرات پیرا کوئی ہو گئے یا ایسی چلے کا معاملہ چونکہ تحریکی شریکہ بھی کافی شروع ہو چکی ہے ملک کے اندر مولانا فضل امان مذاہمت بھی آپ آپس میں کرتے ہیں مفامت بھی آپ مارا اس سے کیا تعلق ہے کریں جو برزی آپ کا ملک کا کیا بنے گا کسی ملک کا سوچ ہے ہم ہم اس ملک سے مفامت کر لیں سارے مل کر صحیح اس ملک سے مفامت کر لیں اس کی عملی شکل کیا ہے اس کی بیٹھیں ایک ٹیبل پر عملی شکل یار سارے سیاستدان ہیں ستر ستر سال عمرے ہیں سب کی فوج ہے جج ہے بیٹھیں یار ایک ٹیبل پر کیا آپ نے یہ تماشا لگائے ہوئے ملک کے اندر سر میں دوسرے کو برداشت بھی کوئی نہیں کر رہا نا خان صاحب کہتے ہیں میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا سر برداشت کرنا پڑے گا آج نہیں کریں گے تو کل کرنا پڑے گا برداشت کے بغیرے سیاست نہیں ہوتی سیاست نفرت کا نام نہیں ہے عمران خان صاحب کو بھی اکل آنی چاہیے بیٹھیں ایک ٹیبل پر ملک کے مسائل کی بات کریں وہاں ہم آج دیکھنا چاہتے ہیں لاشت ٹائم سر آپ سے بات نہیں تھی پرمی کے انیشیٹیف کسی نے کسی نے لینا ہے آپ بھی کہتے ہیں کہ شاید ہم بھی یہ لے سکتے ہیں انیشیٹیف لینا چاہیے تو آپ کو اس پر رول نہیں پلے کر رہے ہیں میں پارلیمنٹ میں ہوں آپ کے تو تعلقات ادھر بھی ہیں ادھر بھی سب کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں تعلقات کی بات نہیں سب کے تعلقات آپس میں نہیں ہیں عمران خانوں کو کون لائے تھا کار عمران خان اچھا تھا آج برا ہو گیا ہے قرنوازری برا ساتھ اچھا ہو گیا ہے یہ ہمارے ملکیں کھیل ہیں تین سال تم اچھے ہو یہ برا ہے پھر تین سال تم بری ہو وہ اچھا ہو جاتا ہے یہ آپ کیا کر رہے ہیں سارے بیٹھیں پرائیمنٹ صاحب بولیں کہ بلائیں سب کو ہم ملک کے بارے بات کرنا چاہتے ہیں استحقام آپ کو فیلال نظر نہیں آرہا استحقام نہیں آئے گا اور ایک یہ سوچ بھی ہے سار کہ پہلے معاشی استحقام آ جائے سیاسی استقام ہوتی آ جائے گا یہ بڑی خام خیالی ہے معاشی استقام نہیں ہے جب تک سیاسی استقام نہیں ہوگا معاشی استقام نہیں ہوگا جب تک ملک میں انصاف کے نظام نہیں ہوگا معیشت نہیں گروہ کرے گی نیب کے ہوتے ہوئے میں آج آپ کو کہتا ہوں ایس ای ایس ای ایپ نے بنائی ہے نیب کے ہوتے ہوئے ایس ای ای ایس ای کچھ نہیں کر پائے گی اب بشک استثنہ دے دیں نیب سے صحیح تو سر یہ بتائیں مجھے کہ بفتہ اسمائیل صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ وہ کیس کریں گے مران خان صاحب کے خلاف اور نیب کے اس وقت کے چیمن کے خلاف آپ بھی کر رہے ہیں کیس ان کے خلاف جی میں پتہ نہیں مران خان صاحب حالانکہ مران خان صاحب نے میرے نام لے کر واشنل ڈی سی میں کہا تھا کہ آج میں نے ایک اور وکٹ گرا دی ہے میں نے ایک اور وکٹ گرا دی ہے ریکارڈنگ مگالے وہ کریڈٹ لیتے تھے لوگوں اندر کرنے کا جھوٹے مقدمے بنانے کا کریڈٹ لیتے تھے نیچے انہوں نے ایلکار رکھا ہوا تھا جعوید اقبال صاحب کا جسٹس سپریم کورٹ جسٹس کا نام اس کے نام سے ہٹنا چاہیے جی آہ ان جسٹس اچھا ان جسٹس جعوید اقبال ہے وہ لگایا تو آپ لوگوں نہیں لگایا تھا غلطی ہے ہم نے سو دفعہ معافی مانگی ہے ہم سے غلط آدمی لگا ہے اس نے اس ملک کو تباہ کر دی ہے آج جو ملک صدر ہے اس پہ ہی کیس اس نے بنایا ہے مزیراعظم پہ بھی بنایا ہے نائب مزیراعظم پہ بنایا ہے کیا انمن سینٹ پہ بنایا ہے آدھی کابینہ پہ بنایا ہے سینٹرز ایمنیس پہ بنایا ہے اور اس کو آج بھی اس حکومت کے ہوتے ہوئے پشلی دفعہ بھی سولہ مہینے اور یہ نام سر آج چلے بات چلی پڑی ہے تو پیپلز پارٹی نے یہ نام آپ کو دیا تھا جو ایک پروسیجرل بات ہے اس کے بعد یہ دیسیجن میکنگ سے نکل جاتا ہے پھر ادارے جو ہیں ٹی سی پی ہے دوسرے ادارے ہیں وہ امپورٹ شروع کر دیتے ہیں تو یہ ذرا معلوم کر لیں کہ اس کی اپروول کب آئی تھی سر اس کی اپروول آئی تھی جولائی دو ہزار دیس میں یا ای سی سی نے کیا یہ پتہ کر لیں اور جو اس وقت لوگ وزیر تھے وہ کون تھے جو سیکرٹری تھے وہ کون تھے وہ سمری کیا لائے تھے اس سمری کی بنیاد کیا تھی پہلے آپ یہ الزام لگانے مت شروع کریں سر یہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے جو نالیج ہو یہ ہے کہ اس وقت اساعت ڈار صاحب تھے وزیر خزانہ ای سی سی کے سربراہی بھی وہی کر رہے تھے اور انہی کے ہوتے ہوئے یہ سمری آئی تھی اس وقت کامینہ کے اندر جولائی دو ہزار دیس میں اور اس وقت یہاں تک سٹیٹ بینکہ پاکستان کو بھی لکھا گیا تھا کہ آپ ایل سیز کھول دیں گندم کی درامت کے لیے کم تھے پیدوار کم ہوئی تھی ہمارے پاکستان کے اہداف سے تو اس لیے گندم کی شاٹے جاگے ہو سکتی ہے تو گندم درامت کی جائے یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا کسی بدنیتی میں مبنی بات تھی یا نہیں تھی گلتی ہیں گلتی ہو جاتی ہیں اگر واقعی گلتی تھی تو ٹھیک ہے گلتی ہو جاتی ہیں اب آپ نے ایشو کو منیج کرنا ہے حکومت پنجاب نے حکومت سندھ نے وعدہ کیا ہوا اکستان سے کہ میں انتالیس سو پہ گندم اٹھاؤں گا آپ سے کس بنیاد پہ کسان نے کاشت کی ہے ناظرین اکرام یہ گفتگو آپ نے سنی شاید حکان عباسی کی آخر کیا معاملہ ہوا یہ آپس میں لڑ پڑے فارم سنتالیس اور گندم سکینڈل ناظرین یہاں پر بات دوری ہے خنیف عباسی صاحب اور سابق وزیر عظم انوار الحق کاکڑ کی یہ دونوں آپس میں لڑ پڑے پاکست اسلامباد میں ایک ہوتل ہے میریٹ ہوتل آپس میں ان دونوں میں شدید جڑ پہ ہوئی ناظرین سننے میں یہی آ رہا ہے جو بتانے والے لوگ ہیں کہ ان کی بات جو ہے ہاتھا پائی تک جا پہنچی تھی دونوں آپس میں لڑ پڑے تھے کہ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ میرا مو نہ کھلواؤ فارم پنتالیس پہ میں نے بات کی تو پوری نون لگ مو دکھانے کے قابل بھی نہیں بچے گی ناظرین یہ معاملات چل رہے ہیں مجھے تو ایسے لگ رہے کہ اب یہ حکومت مزید زیادہ عرصے تک نہیں چل سکے گی اور ہان واپس آ کر وزیراعظم کی کرسی پر بیٹھے گا اور ملک کو عوام سپورٹ کرے گی ہر طرح سے اور پاکستان ایک آگے بڑے گا بڑھتا ہوا ملک بنے گا ناظرین مجھے دیں اجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ